نئی تا بچھلے گزشتہ ایک دو اجلاس میں بالخصوص جناب سپیکر صاحب ایک اہم اجلاس جو ہمارا اس سے قبل منقض ہوا ان کیمرہ بریفنگ ریکو دک کی حوالے سے بلوچستان میں اس وقت سب سے زیادہ عوام میں ایک تشویش پائی جاتی ہے کیونکہ بلوچستان کے سائل وسائل یا بلوچستان میں سی پیک کے معاملات ہوں بلوچستان کے گیس کے معاملات ہوں بلوچستان کے سونے اور چاندی کے معاملات ہوں ہمیشہ سے یہ ایک روش رہی ہے کہ اسلام آباد بڑی خفیہ انداز میں بلوچستان کے معاملات کو خود ٹیکل کرتی ہے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ صادر کر کے ہمیں کہتا ہے کہ آپ اس فیصلے کے پابند ہو ان کیمرہ بریفنگ اچھی چیز ہے یا ان کیمرہ ہونا نہیں چاہیتا کیونکہ اگر سونے اور چاندی کے یہ زخائر ازاروں کلومیٹر پر پڑے ہوئے ہیں کسی کے آنکھ سے چپے ہوئے نہیں ہیں تو ازاروں کلومیٹر والے سونے اور چاندی کی زمین کا معایدہ کیوں لوگوں کی آنکھوں سے خفیہ رکھا جا رہا ہے دنیا کے اندر یہ پہلا کوئی معایدہ ہوگا جو اتنا بڑا جو ایک ازار ارب بلین ڈالر کا ہے پانچ سو بلین ڈالر کیس میں ریسورسز ہیں لیکن اگر ترڈ پارٹی اگر اس کی اسیسمنٹ کروائی جائے تو میرے خیال میں یہ سات سو آٹھ سو ایک ازار ارب ڈالر جو پاکستان کے تقریباً کئی ازار ارب ڈالر سے گزر جائے گا تو اس کے جو معایدہ ہے وہ معایدہ ابھی تک یا معایدے کے جو جو اس میں شکے ہیں یا معایدے کا جو اس کے سارے کمپوننٹس ہیں یا اس معایدے سے بلوچستان کی استداری ہے شراکتداری ہے یا سب سے بڑھ کر جو آئین کے اندر 172 سب سیکشن 3 کے تحت سائل و وسائل پر صوبوں کی اک کے آقیمیت کو اٹھاروی ترمیم کے تحت تسلیم کیا گیا ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہے ہم یہاں پر بات یہ نہیں کر رہے کہ بلوچستان کو 10 فیصد دیا جائے 20 فیصد دیا ہے 25 فیصد دیا جائے بلوچستان اک کے ملکیت کی بات کرتا ہے اور اک کے ملکیت کا تصور 50 فیصد سے زیادہ پہ ہوتا ہے اگر آپ 50 فیصد سے ایک فیصد کم کے بھی مالک ہیں آپ اک کے ملکیت کا تصور قائم نہیں رہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 50% ٹی سی سی کے پاس ہوں گے 25% اسلامباد کے پاس ہوں گے بلوچستان کو 25% یا 30% ملیں گے تو اماری اک کے ملکیت کا تصور جائے سلام علوج صاحب اس پر میرے خیال سے تفصیلی نشست ہوئی آپ کے پارٹی کے میمبرز آئے ہوئے تھے میں آرہا ہوں میں سی لی آرہا ہوں حوام کو نہیں تھا پتا یہ ملکیت یہ دولت بلوچستان کے عوام کی ہے حکومت بلوچستان کی نہیں ہے یہ اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے لوگ یقیناً ہم اپنے نمائندے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کیمرہ بریفنگ میں جو دوست آئے اچھی بات ہے اگر ان کو کچھ معلومات دی گئیں ورنہ ایکسٹ کے ویب سائٹ پہ جائیں 635 صفحے پر مشتمل ایکسٹ کی ڈیسیجن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ 63 صفحات پر مشتمل ہے میں نے ڈیٹ گھنٹے اس پہ 2019 میں تقریر کی ہے وہ بریفنگ معلومات ہوتی ہیں بریفنگ جو ہے اگریمنٹ نہیں تھا اس میں اگریمنٹ پیش نہیں کی گئی تو میں اس اسمبلی کے توجہ ستے کیونکہ بعد میں سننے میں آئے ایک کمیٹی بھی بنی ہے اس کمیٹی میں امی بھی شامل کر دیا گیا ہے اس کمیٹی کا کوئی اجلاس ہوا نہیں ہے میں دوبارہ اس بات پر انسسٹ کرتا ہوں کہ اسلام آباد کو یہ پابند بنایا جائے کہ جو بھی ٹی سی سی کے ساتھ یا آر بیٹریشن کے تحت ایکسٹ نے جو انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسپنٹ ڈسپیوٹ کے کہنے پر جو آر بیٹریشن ہوئی ہے اگر کوئی بھی معایدہ ٹی سی سی کے ساتھ پا رہا ہے وہ پہلے اس ایوان میں پیش کیا جانا چاہے اس کے تمام شک اس میں چاہے ہماری پارٹنرشپ ہے ہماری ملکیت ہے ملازمتیں ہیں ریفائنری ہے کیونکہ ہمارے پاس سیندک کا تجربہ پڑا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ایک ناکام تجربہ ہے آج چاغی کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں آج بلوستان کے دیگر علاقوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں تیر تالیس کے قرب میٹالک نان میٹالک منڈر والا یہ صوبہ آج یہاں کے لوگ عرب پتی ہوتے آج ان کو دنیا کے سارے وسائل نصیب ہوتے تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں میں اپنے دوستوں کو جو ٹریجوری بینچز پر بیٹے ہیں بالخصوص زہور صاحب ہیں زیاد صاحب ہیں مقسی صاحب بیٹے ہیں باقی دوست بیٹے ہوئے ہیں کہ یہ بات اسلام آباد کو امنے گوشگزار کرنی ہے یا جو کمیٹی بنی ہیں آپ نے نوٹفائی کیا ہے اس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جائے زیاد صاحب اگر جو کمیٹی یہاں پر جان جمالی صاحب نے میں نے سنا تھا میں آپ پہ نہیں تھا اگر وہ کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی کا نوٹفائی کیا جائے اس کا اجلاس طلب کر کے اسلام آباد میں یہ بات آگے بڑھائی جائے کہ کوئی ایگریمنٹ اس ان بریفنگ کے بعد نہیں ایک بالکل آن کیمرہ سیشن ہو پورے بلوچتان کے عوام کو اس معایدے کا ترجمہ بلوچی میں براوی میں پشتوں میں زندی میں ازارگی میں عربی میں ساری زبانوں میں کریں اور اس کو اخبارات میں مشتر کریں یہ دو سو سے چار سو سال تک یہ معایدہ قائم رہے گا یہ ہماری نسلوں کا معایدہ ہے یہ کسی ایک دس سے پندرہ سال کا کوئی معایدہ نہیں ہے یہ قرائے کا نہیں ہے یہ وہ قدرتی وسائل پر تو لہذا جناب والا ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں جو صورتحال ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ٹرانزیشن ہوا بلوچستان میں ہم سب کی خواہش ہے کہ ایک اچھی بلوچستان میں ایک ٹرانزیشن آئی اس ٹرانزیشن کے بعد لوگوں کی بہت ساری توقعات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سو دن ہمارے پورے ہو گئے ہیں تقریبا ایک سو دن میں لوگوں کے کافی زیارے سوالات ہماری طرف داریکٹلی آ جاتے ہیں کہ آیا اکمرانی اور اکومت کی طریقے کار میں بہتری آئی ہے کیا جو بیرزگاری کی حوالے سے اقدامات ہیں ان میں کوئی تیزی آئی ہے نہیں آئی ہے نواب صاحب نے بڑی اچھی بات کی لا پتہ افراد کا میں کیونکہ جب میں باہر تھا تو گوادر میں جب درنا اور آتا تو سب کی نظر گوادر پہ لگی ہوئی تھی لوگ یہ سمجھے کہ شاید ہم گوادر کو یا بلوچستان کو بھول گئے ہیں میرے خیال میں قدوس بزنجو صاحب کو سیم صاحب کو ہمارے چھوٹے بائی ہمارے بائی ہیں ان کو یہ بات واضح کر دینا چاہیے تھا کہ جس دن ہم نے نہ ووٹ دیئے ہیں ٹھیک ہے ہم اس حکومت کا عصہ نہیں ہے ہم وزارت پہ فائز نہیں ہیں لیکن جب وہ ہمارے پاس امایت کے لئے آئے تھے اس امایت کے لئے ہم نے کوئی چار چھے فٹ سڑک کے لئے کوئی دو چار گز نالی کے لئے کوئی پانچ دس گھنٹوں کے لئے بلوچستان کی اس حکومت کی اتنی بڑی ٹرانزیشن تبدیلی نہیں لائی یہ چیزیں شاید جام کمال بھی آخری دنوں پہ اگری کر گیا تھا میں دینے کے لئے یہاں پر جو سب سے بڑی انڈسٹینڈنگ ہوئی وہ یہی تھا وہ میں پڑھ کے ذرا اس لئے سنانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو کچھ چیزیں وضع ہوں ایک تو یہ ہے کہ متحدہ پوزیشن دردزل نکات کے تحت بلوچستان میں اکتوبر دوہزار اکیس میں قائم ہونے والی عبدالکدوز بزنجو کی قیادت میں حکومت کی امایت کرے گا نمبر ایک بلوچستان میں جاری انسانی اکوک کی پامالی بشمول لاپتہ افراد سی ٹی ٹی کے ذریعے معاورہ عدالت قتل و غارتگری کے مکمل روکتام کے لئے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں گے یہ نکتہ نمبر ون تھا گورننس کا سب سے بڑا کرائسز بلوچستان میں انسانی اکوک کا ہے دوسرا ہمارا یہ تھا کہ جو سیمنٹ کنکریٹ سنٹرک پی ایس ڈی پی جام کمال تین سالوں میں بلوچستان کو دیکھے گیا تھا بلوچستان کی حکومرانی کو تباہ برباد کر کے اس پہ ایک سنجیدہ سے ریویو ہوگی اس پہ ایک ڈسکشن ہوگا وہ یہ ہے کہ دو ازار بیس اور اکیز میں غیر منتخب نمائندو غیر ضروری سکیمو غیر پیداواری منصوبوں کو قانونی طریقے سے تبدیل کر کے عوامی فلاب عبود کے منصوب میں تبدیل کیا جائے یہ اس پہ ایک سو دن گزر گئے ہیں اگر ائے ہیں میں شاید کسی میٹنگ میں نہیں ہوا ہوں میں دوبارہ یہ اپنے دوستوں سے بالخصوص ٹریجوری بینچز کے سی ایم سب بیٹے ہوئے ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے یہ بلوچستان کی ترقی اور تعمیر کی بنیادوں کو درست کرنے کا فیصلہ ہے کنکریٹ سینٹرک ڈیولپمنٹ سے سروس ڈیلیوری کی طرف بلوچستان کو لے جانا ہے ہم نے کوئی ایسے سنجیدہ تیسری جو بات تھی ہماری بلوچستان کے سردی بشمول تیل کے کاروات سے منسلک افراد کے روزگار کے مستقل ال کے لئے کمیٹی اور وفا کی حکومت کے ساتھ مل کر مسئلے کا مستقل ال کیا جائے آج یہ جو بعد میں درنا دیا گیا ان سب کو پتا تھا یہ مسئلے ہلوں گے اور کچھ حد پیشرفت ہوئے اس پر چیک پوستیں ختم ہوئی ہیں اس لیے کہ یہ اموز ہمارے معاہدے میں شامل تھا بعد میں کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر گوادر میں لوگوں کو یا غمال بنانے کی کوشش کی انہوں نے اسی کو اپنا سہودہ بازی کی کوشش کی میں یہ کہتا ہوں کہ گوادر کے سائل وسائل سردوں کے عوام کے مفادات کا تحفظ ہمشہ ہم کرتے رہے ہیں اور یہ ہمارا وعدہ ہم کریں گے کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کم از کم یہ کہے کہ بلوستان کے منتخب نمائندیس پر خاموشی اختیار کی ہے اس کے علاوہ بلوستان کے سائلی باشندوں کی زمینات انتقال عبادی مائیگیری غیر قانونی ٹرالنگ کے روکتام اور آج سیم صاحب بیٹھے ہوں بلکل میرے خیال میں اٹھ کے اس کو انڈورس کریں گے کہ یہی باتیں تھیں جن کی بنیاد پر ہم 23 کے 24 کے قریب اپوزیشن کے اراکین نے سپورٹ کیا جہاں محکومت کے تین سالہ دور میں غیر منصفانہ اور غیر مساوی ترقیاتی عمل کی حصلہ شکنی کرتے ہوئے تمام اراکین اسمبلی بشمولی اپوزیشن الکون کو یک صاحب فنڈز کی فرامی الکوم غیر منتقی افراد کے مداخلت کا خاتمہ سانا بروچ صاحب یہ میرے خیال سے آپ لوگوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوئے ساری یہ بیچ یہ اسمبلی میں ہوئے تک کہ ہمارے یہ اسمبلی میری بات جن ہے ایجنڈے کی طرف آتے ہیں یہ تو آپ کا جناب سپیکر صاحب ایک منٹ میں صرف اس لیے اس لیے کہ جنرل پرسپشن عوام میں کہ جی شاید ہم حکومت میں ہم حکومت میں نہیں ہیں ہم بالکل ایک جابر ظالم آکم سے بلوستان کو نجات دلانے میں اپنا کردار ادا کیا اور اسی لیے کیا کہ یہ چیزیں اب کچھ چیزیں جنابے والا میں دوبارہ آپ کے طرف آ جاتا ہوں ہم نے اگر ان معاملات پہ یہ وہ چیزیں تھی جو موٹی موٹی جن کی بنیاد پر ہم نے حکومت کو جو ہے اس وقت جام کمال کی مخالفت کی اور ہم نے کہا ہم نے ان کو سپورٹ کیا گو کہ ان کے اپنے ووٹ مکمل تھے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ قدوس بزنجو صاحب کو بہت کھل کرلو عوام کے سامنے یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ چیک پوست کے خاتموں میں غیر قانونی ٹرالنگ مافیا کے خاتمے میں گوادر میں جو ہے سائلی تجارت کے حوالے سے انہوں نے ایک اعلان تو کیا لیکن بازابتہ طور پر ابھی تک بلوچستان میں ٹوکن کا سسٹم رائج ہے لوگ ابھی تک درپدر ہیں لوگوں کو ابھی تک لائنوں میں کڑا کیا جاتا ہے بلوچستان میں یہ ٹوکن کا سسٹم ختم کیا جائے بلوچستان کی تیل ہے گی ہے خردنی اشیاء ہے ان کو بلا روک ٹوک بلوچستان میں ان کی آمدید سر آخری بات ایک بات میں جب آیا ہوں تو یہ تین چار کیمپ ابھی تک لگے ہوئے تھے اور میری ذاتی طور پر خواہش ہے کہ یہ جام کمال کا ورثہ ہے یہ کیمپ جو یہاں پر اتجاجی کیمپ لگے ہوئے تھے خدا کرے کہ یہ سلسلہ ختم ہو میں گیا ہوں ذاتی طور پر پی ایم سی کا جو ایک ایشیو ہے پاکستان میڈیکل کانسل کا ہمارے نوجوان بچوں کے ساتھ آج انہوں نے کل یہ ایک لیٹر نکالا ہے تیرہ جنوری کو کہ جو ایک کنسیشن دیا گیا تھا ان کی ریجسٹریشن کے حوالے سے نوجوانوں کے پی ایم سی نے بیق جنبش کلم ختم کر دیا ہے یہ بلوشستان ایک وفاقی ویدت ہے ایک چھوٹے سے ادارے کو جس کا نام پی ایم سی ہے بلوشستان کے ساڑھے چھے سو بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیل کر روزانہ جب وہ نین سے اٹھتے ہیں ایک نیا لیٹرل نکالتے ہیں یہ اتنی ڈسکریمنیشری اتنا غیر منصفانہ فیصلہ بلوشستان کے اوپر اور اس کی بھی بہت بڑی کہانی ہے اس کے پیچھے چالاوان میڈیکل کمپلیکس کا کام جام کمال نے بند کروایا آج آتے ہیں تو وہاں پر فیسلٹریز پوری نہیں ہیں پی ایم سی والوں کو باہا نہ مل گیا لول لائی میڈیکل کالج کا کام مکمل نہیں ہوا جام کمال نے اس کو بند کر کے پیسے جو ہے شاہ خرچیوں پہ لگائے جیپ ریلیوں پہ لگا دیئے لوگ آتے ہیں لول لائی میڈیکل کالج پر بھی اتراز کرتے ہیں جام کمال کی غلطی کی وجہ سے کیش میڈیکل کالج کاش ہوا جناب سپیکر اس کے علاوہ سر میں بلکل میرے خیال سے ابھی تک زیادہ ٹائم مینے ہوا ماملات ٹھیک کرنے میں جو ہے وقت لگتا ہے ایک ایک منٹ ایک 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 دور آج آج جو ہے آج ان گیلریوں میں بیٹھے ہوئے اتنے نوجوان ہیں جن کے ساتھ ہم نے تین سال مسلسل سڑکوں پر تکلیفیں کٹ ان میں سی اینڈیو کے ملازمین ہیں جن کی مستقلی کا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ گلوبل ٹیچرز کے حوالے سے ڈائی تین سال تک ہم ان کے ساتھ جدوجہد کرتے رہے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس حکومت کو اس نے اس سلے میں اچھا اقدام اٹھایا اور سولہ سو کے قریب گلوبل ٹیچرز کو ان کو پرمنٹ کر دیا گیا لیکن جناب والا بیروزگاری اتنی بڑی ہے کہ ملازمت کے حوالے سے حکومت کو اپنا ایک ٹائم فریم کے اندر بڑی سٹیٹ پولیسی سٹیٹ فارورڈ پولیسی بنانی پڑے گی یہ جو تین سو ایکسل ملازمین کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا سو دن گزر گئے ہیں ان کے بچے ابھی بھی بوکے پیاس ہیں ان کے ساتھ جو ہے معاملہ آل ہونا چاہیے ڈاکٹرز اور پیرا میڈک کے ساتھ کل میں ملا وہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے ان کی بھی بات سننی چاہیے لہذا یہ جو جام کمال بلوچستان کو اعتجاجستان بنا گیا تھا ہم سب کی ملکر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس ٹرانزیشن میں اس تبدیلی میں ہم سب کا بڑا کردار رہا ہے شکریہ لہذا اس اعتجاجستان سے اعتجاجستان سے بلوچستان کو واپس بلوچستان بنایا جائے سی ایم صاحب ادھر موجود نہیں تو سی ایم صاحب میں نے ریکو دک کی حوالے سے کچھ بات کی ہے امید زہور صاحب آپ کو کنوے کریں گے کہ ریکو دک کا معاہدہ اسمبلی میں پیش ہوگا اس کے تمام شک اور اس کے تمام جو معاملات ہیں وہ یہاں پر زیر بحث لائیں گے لائے جائیں گے اس کے بعد اسلام آباد کو اختیار دیا جائے کہ اس پر فیصلہ کرے لہذا اس کے بغیر اگر ریکو دک پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے جس میں بلوچستان کا حصہ پچاس فیصد سے کم ہوگا یقیناً ہم اپنے اعتجاج کا مکمل طور پر محفوظ رکھتے ہیں شکریہ شکریہ